مرہم بھی لگا دو لوگو یہ صدا آتی ہے سرور کی لہت سے کوئی تو میرے زخم پہ مرہم بھی لگا دو یا قبر زہرہ پہ بنا دو کوئی سایا یا قبر زہرہ پہ بنا دو کوئی سایا یا سایہ گمبت میرے روزے سے ہٹا دو خطاب فرمائیں کہ جناب خطیب الاریب جناب پیر آصف علی گلانی صاحب آپ حجرہ شامل کی موسیقا دربارے امام حسین علیہ السلام میں ہم صاحب حادر ہوئے ہیں کائنات کا یہ واحد ایسا دربار ہے جس دربار میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی انسان خلوص نیت سے آ جائے اور اس دربار کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے جو بھی دعا کرے اللہ اس دربار کا صدقہ اس کی ہر دعا قبول کرے ہمیں بہت آجاد آئے جنابِ حضرتِ رفاقت حسین جعفری رحمت اللہ علیہ تعالی جنابِ محترم زفر حسین بھٹی صاحب اور رفاقت جعفری صاحب کے لئے بالخصوص اور زفر بھٹی صاحب کے خاندان کے تمام مرہومین کے لئے خصوص بالخصوص اور میرے سمیت جتے بھی ہم سب یہاں دربارے معصوم علیہ السلام میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سب مرہومین کے لئے چونکہ سخی کا دربار ہے بھی ایک سب کو ملتی ہے ان کے لئے بھی کہ جن کا کوئی فاتح کہنے والا نہیں ہے ایک دفعہ الحمد شریف اور تین دفعہ کچھ شریف کر دیجئے بسم اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المسترع زادہ و یکش خصوص ربی شرح لی صدری و یسر لی امری مجھے معلومت ہے اگر جناب زفر بٹی صاحب مجھے کہے کیا نام ہے تو میں کوں گا بٹی صاحب اتنی پاکو پاکیزہ خوبصورت جگہ پر ایسا نام نہیں لیا جاتا تم قریب بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں پر قرمان ہو جائے جی جنت والا امام کون ہے بسم اللہ سارے صاحب سن رہے تھے سوائے کمور کا سب نے پھر دوبارہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا ماں باپ پر قرمان ہو جائے یہ جنت والا امام کون ہے حضور خموش رہے تھے تیسری پر پھر اور بلند تر آواز نکال کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرا ماں باپ قرمان ہو جائے یہ جنت والا امام کون ہے حضور خموش حالکہ حضور علیہ السلام کی سیرتِ طعیبہ پڑھی جائے اور میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں کسی نے اشارتن کنایتن بھی حضور سے کچھ پوچھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑے عالی طریقے سے نہ صرف الیبریٹ کیا ہے بڑھ کے ڈیٹیل سے ہر چیز کو بتایا لیکن یہ عجیب موقع ہے کہ حضور سے اتنے جیئے صحابی اپنے ماں باپ کو بار بار قربان کرنے پر پوچھ رہے ہیں اور حضور جواب نہیں دے رہے ہیں حالانکہ حضور نے اپنی صیدت میں دکھائے کہ بہت اچھے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساڑھے سات سو سال نونو سوٹال انبیاء نہیں کر سکے حضور نے بہت تھوڑے وقت میں اعتصال اسلام کو سجا کر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اسی وقت پورا عرب کا پینا سول اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تھا حضور نے ایسے سجا ہے حضور علیہ السلام بتانا چاہتے تھے جنت والا امام کون ہے تاکہ بار 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 مر سے پوچھیں اور جنت والے امام حضور دکھاتے تھے اپنے کندوں پہ بٹھا کے مدینہ کے کوچہ و بازار میں کبھی حسن علیہ السلام کو کبھی حسین علیہ السلام کو اور اپنے موں میں رسی ڈلوا کے حسین بیٹھے ہیں حضور مدینہ کے کوچہ و بازار میں پھر رہے ہیں کوئی نانا آپ نے دیکھا آج تک مجھے تاریخِ انبیاء سے کوئی نانا دکھا دے کہ اپنے نوازوں کو اس طرح بٹھا کر دکھاتا ہو کوئی بھی نہیں اب کوئی نانا ایسا ہو کوئی بھی نہیں مگر یہ اولین و آخرین میں ایک مثال ہے کہ اپنے کندے پہ بٹھا کے رسی ڈلوا کے کھینچوا کر مدینہ کے کوچہ و بازار میں حضور علیہ السلام کا پھرنا اور پھر ایک جیئر صحابی کا یہ کہنا بچوں تمہاری سواری تمہائے کائنات سیدہ کونین صلوات اللہ علیہہ کا کہ ایک بار حکمِ خدا آگیا کہ پیر حبیب جو فجر کی نماز آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے ان کو حکم دیجئے کہ وہ فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھا کریں اپنے گھروں میں سویا نہ کریں بخاری میں اس طرح لکھا ہے کہ حضور نے اپنے حساب کو کہا سنو میرے صحابہ حکمِ خدا ہے جب تمہارا نبی فجر کی نماز میں تمہیں نماز پڑھائے تو میرا دل چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں مگر نماز پڑھنے نہیں آتے مجھے اس کی صحت کا نہیں پتا کیونکہ بخاری ساری مشکوک ہے اس کا مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس میں ایمفریسائد اتنا ہے زور اتنا ہے کہ ضرور آئیں کمپلسری ہے کہ جب نبی موتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہو تو صحابہ کی اٹینڈنس ضروری ہے اس میں ایشو یہ ہے اگلے دن صبح کی نماز میں سارے صحابہ آگے مگر ایک نایہ جو ایمان کے دسمیں درجے پر تھا سرمان فارسی اور اسے ویسے بھی صحابہ بڑے عموماً ان سے شکوہ رہتا تھا کہ حضور ہر وقت اس بڑے کو ہی پاس رکھتے ہیں تو پتہ ہے جس پیر کے کئی مرید ہوں جس کو زیادہ پیار کرے اکثر مرید اس کے خلاف ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ریولری آ جاتی ہے ہوتا ہے نواز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی سبتت الحدیث کتاب کا نام ہے حضور نے نواز پڑھائی پڑھانے کے بعد صحابہ نے کمپلیٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو آپ بڑے محبت کرتے ہیں سلمان اتنا سخت طوف کا آرڈر تھا مگر صبح کی نماز میں غیر حاضر ہے تو حضور پھر جلال میں آگئے اور آخر فرمایا سنو میرے صحابہ اگرچہ سلمان میرے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آئے مگر نماز نہ پڑھ کے میرے پیچھے اس نے جو کام کیا ہے اللہ نے میری نماز سے ایک ہزار گناہ زیادہ اسے ثواب دیا یہ کہہ کر حضور جلدی سے اپنے خجرے کی درست جلے گی تھوڑی بیت کے بعد بڑے میاں بھی آگئے آج تاستہ مسجد کے طرف ابھی صحابہ گئے نہیں تھے ابھی ششتر تھے قومے کی حالت میں تھے کہ یہ حالت نہیں تھا کہ یہ بات کیا بنی حضور کی نماز کا کون سا ای اخی ہم نے توری شقایت کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے بیرے پیچھے نماز نہیں پڑھی مگر جو کام کیا ہے اللہ نے بیری نماز سے ایک ہزار گناہ زیادہ اسے ثواب دیا تو یہ تو بتاؤ تم نے کیا کیا ہے وہ نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں کیا it's very simple میں اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنی ہے مگر درِ مولا ایک آئنات لنگرِ زمین و آسمان وسیع رسول خلیفتوہ بلا فرسل کی چوکھٹ پر پہنچا تو اندر سے چکی کے پسنے کی آواز آئے میں نے دروازہ کٹکڑا میں نے کہا رسول کی بیٹی آپ نماز کی تیاری کیجئے میں آپ کی جگہ پر آپ کی چکی پسنے ہوں حضور علیہ السلام نے بتایا اپنے صحابہ کو کہ جو میری بیٹی کی تھوڑی سی نسرت کرتا ہے اللہ اور نبی کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہوتا میرے بھائیو اسی طرح حضور نے اپنے سب شہزادوں کا تعریف کرایا اور ایسے اس انداز میں عباب حسن علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں یہ سہید کے اببہ کا دور ہے خلافہ چینے کی کوشش ہو رہی ہے خطبہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں ہم کو پہچانوں ہم وہ ہیں جو شمال کو جنوب میں بدل دیں ہم وہ ہیں جو جنوب کو شمال میں بدل دیں ہم وہ ہیں جو مشرق کو مطلب میں بدل دیں مغرب کو مشرق میں بدل دیں ہم چاہیں تو سورج کو مشرق مغرب سے نکال دیں ہم چاہیں تو چاند کو مشرق سے نکال دیں ہم چاہیں تو دن کو رات میں بدل دیں ہم چاہیں تو رات کو دن میں بدل دیں ہم چاہیں تو عورت کو مرد کر دیں مرد کو عورت کر دیں کوفہ کی بسجد میں ایک بددو کھڑا ہوا اے رسول کے بیٹے کیسے دعوے کر رہے ہو میں مرد ہوں مجھ کو عورت کر کے دکھاؤ امام حسن علیہ السلام دونوں ہاتھ عرش کی طرف کر کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے جب میں نے یہ کہا تھا یہ عورت ہو چکا تھا سب نے دیکھا عورت ہو چکا تھا آپ نے فرمایا سنو اگر یہ عورت ہو چکا ہے تو ہم عادل ہیں ہمارے بابا علی بھی عادل ہیں ہمارے نانا بھی عادل ہیں ہمارا خدا بھی عادل ہے عادل کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی بیوی اب گھر میں مرد بن چکی ہے اس کے اس سے تین بیٹے ہیں اب یہ اس سے تین بیٹے جنے گا مگر نہ وہ بردوں میں ہوں گے نہ عورتوں میں ہوں گے پتہ چلا جو آل محمد علیہ مسلم سے ہلکی زبی گستاخی کرے اللہ اسے بدنسلہ بنا دیتا ہے چار بار پوچھا یا رسول اللہ جنت والا امام کون ہے حضور خاموش سوائے کے مور کا دو سو پتیس سوائے یوم ندو کل اللہ ناسم بے امام ہم پھر پوچھا یا رسول اللہ جنت والا امام کون ہے دس بار شیعوں کی خلاف کتاب ہے کبھی دور پڑھئے جا کے دس بار حضرت نے پوچھا حضور خاموش رہے اب سارے لوگ اکھٹھے ہو گئے حضور کی نگاہ مسجد نبیوی کے دروازوں کی طرف ہے شاید کسی کی تلاش ہے ایسے میں وہ آگے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا حضور نے دور سے آواز دی یا علی یا علی بیتت کہنے والوں کتابوں تم اندے ہو گئے ہو کتابوں میں نہیں پڑھتے ہیں حضور کہہ رہے ہیں یا علی پتہ چلا یا علی کہنا سنتِ رسول ہے میرے قریب آؤ جوئی مولا کائنات علی علیہ السلام حضور کے قریب آئے حضور نے بازو تھاما کھڑے ہو گئے اور دھائیں بازو اٹھایا گئے یہ گدیر سے پہلے کا واقعہ ہے اٹھایا ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار نہیں پانچ بار نہیں دس بار نہیں بیس بار نہیں چاریس بار ستر بار حضور نے واض بلند سے بلند کر کے کہا سنو میرے صحابہ اور سنو ببکر جنت والا امام علی ہے جنت والا امام علی ہے جنت والا امام علی ہے کہتے ہیں جس جس نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت تک حبشہ میں تھا ہندوستان میں تھا جہاں جہاں تھا سب کے کانوں میں حضور کی آواز گئی کہ جنت والا امام علی ہے جنت والا امام علی میرے بھائیو ان مجالس کا بیغام یہ ہے کہ لوگ معرفت اہلِ بیعت چھوڑتے جا رہے ہیں معرفت رکھو دنیا چند روزہ ہے جنت کے سردار یہی ہیں ان کے علاوہ کوئی سردار نہیں ہے یا ان کی اممہ جان سردار ہے اور تمیجہ یہ دو سردار ہیں اور ٹکٹ سائن ہوگی علی کی ان کو نہ چھوڑو ان کو یاد رکھو یہ شیعہ سننی کا معاملہ نہیں ہے اگلے جہان کا معاملہ ہے یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے یہ لوگ چھوپاتے ہیں میرا سلام اس عظیم منصف کو جو اپنی کرسی پر بھی انصاف کرتا ہے اور لوگوں کے لئے انصاف چاہتا ہے دوزک سے بچ کے جنت کی طرف آ جا ہے میرے بھائیو یاد رکھو ان مجالس میں معرفت ان ہستیوں کی کرائی جاتی ہے جن سے محبت کا آجر جنت ہے اور یہ آنسو یہ اس لئے بہائے جاتے ہیں تاکہ کہی ہمارا بھی یزیدی ٹولے میں نام نہ آ جائے یاد رکھنا بھائیو یزید قاتل تھا حسین کا شمر قاتل تھا پسر ساتھ قاتل تھا یہ سب قاتل تھے لیکن جنہوں نے کربلا میں یزیدیوں کو گھوڑی دیئے تھے وہ مالک بھی قاتل تھے جنہوں نے ان کے لئے کھانے پکائے تھے وہ بھی قاتل تھے جنہوں نے ان کو راستے بتائے تھے وہ بھی قاتل تھے جنہوں نے وہاں تمبو کناتے لگائیں تھی وہ بھی قاتل تھے جب دس محرم کو خبر سارا طرف بھول بھول گئی مدینہ میں خبر پہنچی جو بولا حسین کے حق میں وہ جنت والا جو خابوش رہا دوزق والا ہم تو اس وقت نہیں تھے اس وقت نہیں تھے لیکن آج بھی صدائے حسین بول رہی ہے چل رہی ہے تم کدھر ہو حسین والے ہو کہ جزید والے ہو یہ مجلس کراکر ریفرینڈم کرایا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم غلام آنے حسین ہم ادھر نہیں ہیں ہم وہ نہیں ہیں کہ دس محرم کو اپنی قبروں پر جاکے پھول چڑھائیں ہم وہ نہیں ہیں دس محرم کو جاکے اپنی قبروں پر مٹی ڈلوائیں ہم وہ نہیں ہیں اس لیے کہ یہ کام یزید کے فوجیوں نے کیا تھا یزید نے کیا تھا ان کے پھڑوں نے کیا تھا حسین والوں نے یہ کام نہیں کیا یہ پیغام ہے بچ جاؤ وقت ختم ہو چکا ہے بہت مشکل وقت آ رہا ہے میرے بھائیو پنج تل پاک رسول اللہ کے گھرانے میں تشریف فرما ہے ابھی کربلا نہیں ہوئی حسین تین سال کے ہیں جبریل آتا ہے حضور کی بارگاہ میں بعد توفہ درود ارز کرتا ہے یا رسول اللہ یہ حسین جو تین سال کا اپنے سین میں کھیل لہا ہے جس سے آپ پڑی محبت کرتے ہیں اللہ نے مجھے بیچا ہے کہ پیر حبیب پویا کے بتا دو کہ آپ کی امت آپ کی اس نواسے کو تین دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں قتل کر دے گی حضور علیہ السلام نے جب جیرمیل سے یہ بات سنی تو حضور نے باوہ سے بلند رونا شروع کر دیا بھائیو حسین پر سونا سرونا سنتِ رسول ہے ابھی حسین زندہ ہے رسول رو رہے ہیں جب بیٹی نے دیکھا جو بہت محبت کرتی تھی انہوں نے روتے ہوئے کہا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں کہ بیٹی ابھی چبریل آیا تھا اس نے آکے عرض کی ہے کہ آپ کا بیٹا حسین اس کو آپ کی امت بے جھرم خطا کربلا کے تپتی دھو پر تین دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دے گی ماں نے سنا تو مامی نے رونا شروع کیا اور روتے روتے بہنوں یہ کہا بابا کیا اس وقت آپ ہوگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا کہا ابو الحسن ہوں گے ان کے والد اگرامی کہنے بھو بھی نہیں ہوں گے کہ ان کے بھائی حسن ہوں گے کہنے بھو بھی نہیں ہوں گے کہا بابا میں ہوں گی کہنے بیٹی اب بھی نہیں ہوں گی تو ایک ماں کی حسرت بابا میرے بچے کو روئے گا کون بابا میرے بچے کو روئے گا کون گیریہ چل لہا ہے ایسے میں جبریل پھر آیا بعد تعفیٰ درود و سلام حضور کو عرض کرنے رگا یا رسول اللہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہماری قریضے خاص کو تسلی دیجئے اور بتائیے کہ گھبرائے نہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا پردے میں بیٹھیں میری بہنوں تمہیں سلام حدیث شروع ہوتی ہے تو خواتین سے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا بیٹی جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی جس کے جوال تیرے جوالوں کو روئیں گی جس کے پوڑے تیرے پوڑوں کو روئیں گی کائنات کی صادقہ صدیقہ بی بی یہ فرماتی ہے بابا بابا پھر میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گی پھر میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گی جب تک اس قوم کہہ کہ بچہ جنت میں نہ چلا جائے جنت ہی ہو یہ جنت کے چہرے ہیں خدا کی قسم پیرا سبلی گلانی نے ایسے شیعت کا اعلان نہیں کر دیا حسین کے گم میں بیٹھنے والوں گارنٹی ہے کہ تم جنتی ہو اس کی گارنٹی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے میرے بھائیو آؤ مسلمانوں رسول کے گھر کے ساتھ کیا ہوا اب مجھ سے پہلے زاکیر صاحب سے سن چکے بارہ محرم کے دو منٹ کے واقعات آپ کو سناتا ہوں یہ رونا عبادت ہے یہ رونا یہاں سو ہماری قبر میں ہمارے کام آئیں گے یہ میشن گروہ کام آئیں گے اس کی قیمت سید ہے کون ہے نہ تھا کریں گی میرے بھائیو یقین کے ساتھ اس لیے کہ بارہ محرم کو بی بیوں کو جب رسیوں سے باندھا گیا تو بی بی ملکہ کون ہے ان کی بیٹی رونا چاہتی تھی رونا نہیں دیا گیا چھوٹی پاک بی بیاں رونا چاہتی تھی مگر رونا جو روتا تھا گستاخی کی جاتی تھی چوروں پر مارا جاتا تھا نہ سخت مسائل بھی پڑھ سکتا اس لیے کہ احترام ملحوز خاطر ہے سنیے میرے بھائیو بارہ محرم کو جب بی بیوں کو رسیوں سے باندھ کر بے پلا اونٹوں پر بٹھا سوار کر دیا گیا ایسے میں سید سجاد جن کے گھلے میں توق پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جانوروں کی طرح کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے تو پھر بی بی نے کہا سید سجاد تیرا رنگ کیوں پیلا ہو گیا بیٹا اپنے آپ کو سبھالو تو سید سجاد نے رو کر کہا آپ دیکھنی رہی انہوں نے اپنی کبروں پر پھول ڈالے ہیں انہوں نے اپنے کبروں کو بٹی لگائی ہے انہوں نے اس کو تازہ کیا ہے میرے بابا کی لاش بے گوروں کا فن پڑی ہے ظلم کی انتہا سارے شہدہ کے جسموں کو شمر کھولی بسرسات نے ایک کتار میں لگایا اور کچھ نیدے منگائے ہر شہید کی لاش سے اس کا گردن علیدہ کی جاتی تھی تیز خنجر سے اور ریاض بنارسی اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کہ جب بھی کسی شہید کا گلہ کرتا تھا اس کی وارث بی بی اتنا بین کرتی تھی کہ کربلا کی دمین زلزلل سے لرزل لکھ دی تھی کہتے ہیں اس وقت قیامت آ گئی ایک عجیب منظر ہوا جب علی اکبر کا گلہ شمر کٹنے لگا تو امی لیلہ نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا اور کہا شمر میرا گلہ کٹ لے علی اکبر کا گلہ علی اکبر کا گلہ لگا عجیب منظر یہ ہوا کہ وہ سکہ سکینہ وہ اہلِ بیت کی گیرد آقا عباس علمدار کا گلہ جب کٹا جو ہی شمر نیزے کی انی پر رکھتا تھا عباس کا سر اچھل کر نیچی آجاتا تھا پھر رکھتا تھا پھر اچھل کر نیچی آجاتا تھا پھر رکھتا تھا پھر اچھل کر نیچی آجاتا تھا تازیان اہلِ کر سید سجاد کے پاس گیا کشمر ظلم نہ کر تیرا مسئلہ کیا ہے کبھتا سید سجاد تیرے چچا کا سر نیزی کی انی پر ڈکتا کیوں نہیں کشمر تُو نہیں جانتا میرا چچا بڑا غیرت دار تھا وہ میری پوپیوں کے سر ننگے نہیں دیکھ سکتا لانتے ہو بھائی اس غیرت کی صدا کیا شمر نہیں نہیں دی ایک سوہ مگوایا اس میں رسی پر ہوئی عباسِ الاندار علیہ السلام کے کان سے ڈالا دوسرے کان سے ڈالا ہار بنا کر اپنے گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام چودہ سو ستر میل جب شمر کا گھوڑا چلتا تھا تکھنوں سے عباس کا سر لگتا تھا شام کے بازار میں چھوٹی بی بی کر فرمانے لگی اے تیری نگاہ پڑ گئی تیرے سر پر اے عباس اگر تیرا بازو نہ کھٹتے پرات کے کنارے تو تیری بہنوں کے سر سے چادریں نہ چھینے جاتے ہیں الا علانت اللہ اللہ القوم الظالمین بربردگار تجھے واستہ ہے اپنی زد جلال کا میرے بھائی زفر حسین بٹی کی توفیقات میں مرکت ادا فرما پروردگار جو بیمار شفای کلی ادا فرما پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد ندین ادا فرما پاکستان جو حسین کے گھوڑے کے سنگ کے صدقے سے تُو نے عطا کیا ہے قیامت تا قائم و دائم رکھنے صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی و نوری ارشیح محمد انوالی و اہل بیتی و صاحب المتجمیر برابط گا برابط گا